اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار پورے کے پورے تقریباً تیس دن بعد دوستو واپسی ہوئی ہے شروع سے بیزاد یہ ہی ہو رہا تھا سب سے پہلے جب چینل ولوگ ہوا اس کے بعد میں آیا تیس دن بعد آیا تھا پھر واپسی میں نے ویڈیوز بنائی اور پھر سے واپسی اب آیا ہوں تھارٹی ڈیز بعد اور تقریباً انتیس یا تیس دن ہو گئے ہیں تو بھائی مادرات بہت بہت اس کے لیے اور آج ڈائریکٹ سیٹ اپ پہ ہی آئی گیا میں نیچے ہی جنہی ڈائریکٹ سیٹ اپ پر آتے ہیں اور بہت سی چیزیں دیکھانی ہے آپ لوگوں کو پورا ایک مہینے ہم نہیں آ پائیں اپنا سیٹ اپ کو نہیں لے پایا میں کچھ بھی نہیں لے پایا کیا وجوات تھی کیوں غائب تھا یہ چلے پہلے یہ بتایتا ہوں وجہ یہ تھی دوستو ایک تو روزیں چل لیتے ہیں اور روزوں میں یار سچ بتاؤں نا تو صبح میں جو گرمی ہو رہی تھی نا شدت کی تھی تو میری احمد نہیں ہوتی تھی سارا جو ہے وہ حمزہ سنبھال لہا تھا پورے کے پورے سیٹ اپ کو تو صرف حمزہ ہی کر رہا تھا صبح بھی شام بھی تو میں بالکل نہیں کر پا رہا تھا اور نماز روزہ تو ایک تو روزہ ہوتا تھا آپ لوگ زائر سی بات ہے میرا بھی اور باقی دوستو نماز ہو گئی پھر قرآن پاک پڑھنا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو لے کے چلنی پڑتی ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ روزے ویسے ہی اس لیے آتے ہیں ایک دینی منت ہوتا ہی ہے اچھا منت تو اس کے اندر جتنا ہوسکے انسان نیکی کر لے بھائی تو میرے کو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا سیدھی بات یہ ہے تو اس وجہ سے نا میں آنی پا رہا تھا اور چینل بھی نہیں خلابہ میرا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ہمارا چینل مونٹائز بند کر دیا تھا تو اس کی بھی میں نے آپ لوگ کو ایک ریپورٹ دینی ہے خیر دوستو صرف یہی وجہ آتی تھوڑا تھا بیزی تھا اس وجہ سے وہ منت میں نے سکپ کر دیا رمضان کا کانٹینٹ تو بہت تھا اس میں پر ٹائم نہیں تھا سیدھی بات تو پہلے نماز روزہ تھا بعد میں کوئی چیزیں تھیں انشاءاللہ آنے آلے روزوں میں آنے آلے سال میں ضرور کریں گے خیر دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا سیٹ اپ اور حمدہ کو بھی دکھا دوں گا حمدہ عید مبارک بول دو ہو گئی نا تیسرا دن ہے بی بی ہو گئی تھوڑی ہے میں بھول گیا تھا عید مبارک آپ سب کو بہت بہت اور آج جمعہ مبارک تیسرے دن آیا میں ویسے پہلے دن میں نے ویڈیو منانی تھی پہلے دن بھی ٹائم نہیں مل پایا نماز روزہ سب پڑ پڑھا کے میں آیا پھر ان کے پاس آگیا پھر دوستو میں نکل گیا تو وہ تھوڑا سا نا ہو گیا تھا بس باقی میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ وہ جو آت کیا تھا تھوڑا سا یار میرا دل بھی وہ ہو رہا تھا کہ کیا ہوا ہے یہ چینل کے ساتھ یہ وہ بٹ آج دوستو عید کا تیسرا دن ہے اور آج ہمیں ایسی پیاری خوش خبری ملی ہے کہ پتہ نامنا تمہارے کو کیا ہوا ہے آج ہمارا مونیٹائز جو چینل ہوا تھا وہ واپسی اوپن ہو گیا ہے ری اپلائے ہم کر سکتے ہیں دوستو مونیٹائزیشن کے لئے تو وہ جتنی چیزیں تھی نا وہ اب ہتم ہو گئی اب ہم واپسی ری اپلائے کر سکتے ہیں تین مہینے کا میں ٹائم دے دیا تھا یہ چیز میں آپ لوگو گائیڈ کرتا چلوں جو جو میرے بھائی جو جو نیا چینل بنا رہے ہیں پیٹس کے حوالے سے تو ان کو میں یہ چیز بتاتے چلوں گا کہ آپ لوگ مرگیں اور ان کے جو پیر ان کو کبھی مت دکھائیے گا پنجے جنہیں ہم بولتے ہیں پیر وہی کی بات ہے کبھی مت دکھائیے گا دوستو رسٹرکشن لگ رہی ہے لڑائی جھگڑا کچھ مت دکھائیں اس پہ بھی رسٹرکشن لگے گی تین مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں مونیٹائزیشن آپ بھی بند کر دیتے ہیں تو کوشش کیجئے گا جو جو بھائی نئے چینل پہ آ رہے ہیں وہ یہ گلتیاں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اور باقی کوئی چیز مریوی نہ دکھائیں زیادہ اور کوئی اگر آپ کے پاس کوئی دیت ہو جاتی ہے تو کسی چیز کی تو وہ بھی کوشش کریں اور باقی اور بہت سی ایس کے اندر ہیں اس کی یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن میں آپ وہ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی علاج کرنا ہے وہ بھی تھوڑا دکھاتے ہوئے احتیاط کریں تو بس یہ چیزیں ہیں وہ دکھاتے ہوئے احتیاط کریں تو آپ کا چینل صحیح رہے گا ہم نے ہمارے سے یہ گلتی ہوئی ہے اس وجہ سے ہمارا چینل یہ مونٹیزیشن آف کر دی تھی خیر دوستو اب یار میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں اپنا جو سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ سے کوئی نئی چیز تو نہیں آئی نا چلی بھی گئی وہ تو روزوں میں جو آئی تھی چوزے دوستو ہمارے پاس چوزے آگئے تھا اور پتہ کس کی نسلتی یقین نہیں کرو گے تم لوگ تھائی کا ایک بچہ تھا ہمارے پاس آیا تھا اور اتنا حسین بچہ تھا برکل مرگی مرگی کے کلر کا تھا مرگی کے کلر کا نکلاتا میں دیکھا ہوں وہی دوستو گرے کلر کے مرگی اس کے کلر کا نکلاتا ہمارے پاس تھائی کا اصیل بچہ ہے اور ایک اس کا تھا دو دو اس کے بچے نکلاتا دوستو جو ہم بھاد میں لائیتے وائٹ ٹلر کا ہی ہے اصیل مرگا اور ایک اس کا تھا اس کا تو شروع میں جو دکھا دیا تھا اس کا دوستو ویلوگ میں ڈلاوایا آپ لوگ اس سے پہلے آلے ویلوگ دیکھے گا آپ کو مل جائے گا وہ بچہ کون سا تھا پر یار چاروں بچے بدقسمت ہی سے مر گئے کیا کر سکتے تھے ہم بس انہیں بہت کوشش ہم نے بچانے کی پر وہ مر گئے اور جتنے ہمارے تقریبان چالیس انڈے خراب چلے گا ہمارے انکیو بیٹر کی وجہ سے اور واپڈا کی وجہ سے ہاں بھائی واپڈا نے کیتی مچائی تھی ہے واپڈا کی ایسے ہمارے تارے خراب ہو گئے کیونے دوستو انکیو بیٹر کو ٹائم نہیں مللا تھا چلنے کا ہم نے بیٹری اٹری سب لگا دی تھی پر بیٹری بھی ایک ہتھ تک جلے گی بیچ میں ایک دن ایسا آیا تھا جس کی وجہ سے واپڈا نے پورے دن لائٹ بن رکھی تھی تو انکیو بیٹر چلا ہی نہیں تا پورے دن تو اس واجہ سے بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی کتنا بیٹری چلا تھی وہ پورے گا پورے ہمارے انڈے چاریس کے چاریس انڈے بکار گائے نہ کھانے میں آئے نہ کچھ پڑے پڑے سڑے گا خراب ہو گئے وہ اور کیا کرتے انکیو بیٹ میں خیر بھاگی دوستو ابھی جو انڈوں پر میں بتاتا چلوں یہ بیٹھے میں یہ بیٹھے میں ہمارے ماشاءاللہ سے بچے انہوں نے نکالے تے کبوتروں نے ہوا لے نا وہ تو دیکھا دی ہاں وہ جو بچے دوستو آئے تھے نا دی سئی وہ کبوتروں نے نکالے تے کون سے آلون ہے انہوں نے نا اس نے بھی نکالا تا اس نے اور اس نے اس نے نہیں نکالا اس نے اور اس نے یہ اس نے نکالا تا دوستو اور باقی اس نے دیکھیں مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو میں سیٹ اپ پہ آئی نہیں پا رہا تھا تو اس وجہ سے بالکل بھی یاد نہیں ہے انہوں نے نکالیتے ہیں بس یہ پتا تھا خیر یا جو چیز چلے گئے اس کا کیا کر سکتے ہیں کچھ کر تو ہی سکتے ہیں خیر ابھی یہ انڈوں پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور جو ہے ایک اور چیز میں تم لوگوں دکھاتا چلوں ایک سرپرائز بڑا پیارا تھا یہ دیکھیں دوستے ہماری جو کوکٹیلیں نا ان کے بچے ماشاءاللہ وہ دیکھیں بہار آگئے وہ رہا ہے ایک بچہ پیچھے اور ایک آپ لوگوں کو اگر یہاں سے اڑے ہٹ جا بھائی بھیج سے ہمدھے کیا چیزیں ہی ہیں وہ دیکھیں یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے باپ کے وہ دیکھیں دوستو وہ پیچھے بیٹھا ہوا ایک وہ ہے اور ایک یہ نیچے کی طرف یہ رہا کونے پہ ایک یہ بیٹھا ہوا تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاکٹیل کے دو بچے بہار آگئے ایک بچہ تھا وہ مر گیا تھا ہم نے ایک بچہ کہا گیا وہ مجھے نہیں تم نے دیکھا تھا پھیکا بہار بہر نکالا بیٹھا بیٹھا کے ساتھ پھیک دیا ہوا بچہ تو بڑا ہوا تم نے صفائی کی دی گیا تو گیا کہا خیر دوستو تین بچے تھے ایک مر گیا تھا اندر ہی دو بچے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے وہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو دونوں بیٹھے میں اپر تو ماشاءاللہ ہمارے کوکٹیل جگہ پسند آگئی ہے اب یہ بچے یہاں پہ کرتے رہیں گے ماشاءاللہ سے ابھی بھی اندے دی ہے اندے دینے والی ہے ابھی پھر اندے دے گئے پھر بچے آ جائیں گے تو یار ہرہ بھرہ ہو جائے گا ماشاءاللہ سے یہ خوشی ہو گئی کہ ہمارے پاس کوکٹیل کے بچے تو آ گئے اور باقی ادھر تو کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے نا بھائی ادھر کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے ادھر وہی بچے ہیں دوستو تو صرف ایک بچے آیا ہے کونسا یہ یہ نا سامنے یہ رہا فرنٹ پہ دیکھیں چھوٹے تھے ننے مہمان ایک ہی آئیں بجی کے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس اور جو یہ ہے نا دوسرا کونسے ہمدھا ڈبل فلاور والے ہیں کیا نام ان کا ہوگو رومو نام بھول گیا ہوگو رومو ان کے تو بچے ہی نہیں آ پا رہے بڑی مشکلات ہو گئی ہمارے ساتھ خیر اس کے اندر بھی دوستو ہم نے اچھی گھاتے چیزیں چلی گئی ہیں بٹیر جو ہمارے پاس ایک بچہ تھا اس کو ہم نے ہی آشفٹ کر دیا ہمارے چھوٹے کو مرگیوں کو ہمدھا نے ادھر ڈال دیا تھا کیونکہ یار ان کے ساتھ رہی تھی نا یہ گنجہ کر دیتی ہمارے مرگوں کو واپچی سے وہی کیلشم کی کمی کی ایسے ان کے پر کھیچنا وہ ساری وجوار اور باقی اس کو ہم نے آلیدہ کراوا ہے یہ تو ہے وہ یہ کنداری ہے نا کنداری ہے گیرہ ہے گورہ وہ جو گنجی ہو گئی ہے پوری اور ہمارے چھوٹے ڈان ماشاء اللہ سے چھوٹے ڈان کی طرف سے آپ سب کو یہ مبارک چھوٹے ڈان ہمارے بہت پیاری چیزیں ہمارے سیٹ اپ کی اور سب سے پہلے ہمارے لئے اور باقی یہ رہے دو اور چھوٹے ڈان چھوٹے ڈان یہ تو چھوٹا چیتن نام رکھا تھا میں نے اس کا دوستو اس کا بچہ آیا تھا ایک جو تھائی کی جو بیگم ہے وہ یہ رہی ان کا بچہ آیا تھا جو کہ نیچے ہمارے پاس رات تھا تین سے چار دن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا بس کیا کر سکتے تھے یار چاروں بچے ماشاء اللہ بڑے پیارے آئے تھے ہمارے پر ہم بڑے خوش تھے یار میں نے سوچا تھا آپ لوگوں دکھاؤں گا اور بیج بھی میں نے ویلوگ بنانے کی سوچی تھی پر بس کچھ کام کی وجہ سے ہم کر نہیں پائے میں نے بتایا نا کافی زیادہ ہمارا ہیرہ دوستو اکیلا ہے ماشاء اللہ ترس کی کوریز بھی پوری ہو گئی اور ماشاء اللہ سے بھاری بھی ہو گئی سیبرائٹ کے سیبرائٹ کے انڈے آرے نا ہمارے پاس دو انڈے سیبرائٹ کے دو انڈے آئے اس نے بھی انڈا دے دیا تھا اس نے بھی دیا تھا پڑھا اگر پڑھا دکھائیں گے دوستو میں آپ لوگوں دکھاؤں گا اس کا ایک انڈا پتا نہیں کتنے دو تین انڈے آئے تھے بلکل اتتتے سے یار بلکل چھوڑی ہے جتنے انڈے خود چھوٹے انڈے تھے سب سے زیادہ چلو میں دکھاؤں گا دوستو آپ لوگ کو کل کے ویلوگ میں دکھاؤں گا انشاء اللہ بیلی ویلوگ کروں گا تو کل کے ویلوگ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اگر ہوا تو ہاں وہی بولنا ہوں نا اگر انڈا ہوا تو لازمی دکھاؤں گا باقی دعا کریں آپ سی دیتوں میں دکھاؤں اتتے سے انڈے دوستو امدہ پھولا تھا کہ فرٹیلیشن اس میں بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ نہیں تھے وہ فرٹائل واقعی میں کیونکہ بہت زیادہ چھوٹا انڈہ تھا کم از کم اتنا بڑا انڈہ ہوتا ہے اس کا لیکن وہ اچتا سادہ تو اس ویعی سے امدہ نے اس کو زیادہ رکھا پھر دوستو یہ ریپورٹ تھی بھائی ہمارے پورے سیٹ اپ کی جو چلی تھی پھر تو یار دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو باقی یار امدہ ایک چیز دیکھی تم نے ادھار آج میں نے ویڈیو سکیپ نہیں کری زرازی بھی نہیں کٹی ہے مطلب سیدھا سیدھا چلتا رہا ہوں میں پوری ویڈیو میں نے ایک ہی ساس میں پوری بنا دی آپ لوگ کے ساتھ بنا میں سکیپ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت دکھانا پڑتا ہے الگ کر کے ویٹ کرنا پڑتا ہے کچھ لینے پڑتا ہے شورٹس الگ الگ دکھا دیتا ہوں کیا وجہوات تھی یہ بھی ساری بتایتا ہوں خیر دوستو آخری بار اور ایک اور چیز بتا دوں کہ بھائی روزے تھے بس اس وجہ سے میں اس مہینے ٹائم نہیں دے پایا تھا روزوں میں تو روزوں میں شروع میں آیا تھا میں بٹ گرمی وجہ وہ ہاتھ ہی اتنی تھی یار اکے اوپر آنے کی امت ہی نہیں ہو رہی تھی حمزہ نے سارا کبر کر رہا تھا سب کو کھلائی پھلائی آتا تھا میں بٹ وہی کہ شام کے ٹائم لیٹ ہو جاتا تھا اور پھر روزہ کھلنے میں بھی ٹائم لگ جاتا تھا اور پھر دس مصروفیات تھی کہیں جانا وانا کوئی باٹنا بھوٹنا تو ایسی دس چیزیں تھی جن کو میں دکھا نہیں سکتا تھا سیدھی بھر دوستو کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں دکھانے پہ وہ نہیں رکھتا میرا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی کرو کام اچھا تو پھر اس کو دکھاؤں وقت بکار ہو جاتی ہے اس کی ساری وہ نہیں تھی تو بکار ہے آپ کے لئے وہ چیز کے اگر آپ کرو اور انہیں کی دکھا دکھا کے کرو تو بکار بالکل برمت کرو بھائی تو اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کام میں مشغول لو اور آپ پتہ نہیں چلنے دو بلتے نا نہیں کی ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے کہ ہوئی ہے کیا ہوا ہے آپ نے کیا نہیں کرو خیر تو بس یہ بات تھی تو بہت بہت مادرت کہ اتنے ٹائم سے ہم آنے پائے اور آپ لوگ کو انٹرنی ٹین نہیں کر پائے خیر باقی ری اپلائے ہمارا ہونے والا ہے اس کے لئے آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اب مونیٹائز ہو جائے سارے دعا کرنا ہے باقی انشاءاللہ میں کل ری اپلائے کر دوں گا آپ لوگوں سے بہت دعا کی درخواست دے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آیا گا تو اگر پسند آیا تو اس ویلوگ کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گر میں شوق کو لادمی سبسکراب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائے اور ایک اور بار آخری بار عید مبارک آپ سب تو بہت بہت